بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ لیکچر ہمارے پاس basically week 3 کا لیکچر 3 ہے اور اس لیکچر میں ہم نے جو cover کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس recurrence equation ہوتی ہے جو کہ اس شکل میں ہو اور ہم نے اگر اس شکل سے اس recurrence equation کے اس کی time complexity یا اس کی asymptotic analysis تک پہنچنا ہے تو ہم کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے یہی سیم کام جو ہے وہ ہم نے tree recursion method سے بھی کیا ہے اور substitution method سے بھی کیا ہے تو اس کا ایک آسان حال جو ہے وہ master theorem ہے جو کہ formulation ہے جس کو دیکھ کے ہم directly صرف کچھ والی اس کو place کر کے ہم جو ہے وہ اس طرح کے solutions کی طرف پہنچ سکتے ہیں تو master theorem جیسے میں نے بتایا کہ formulation ہے جو کہ کئی recurrence relations کو generalize کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کی ویلیو ہمیں ریکرنس ایکویشن سے پتا چل جائے گی بھی کی پتا چل جائے گی ایک اور ہمارے پاس variable d اس کی ویلیو ہمیں پتا چل جائے گی تو ان ویلیوز کو صرف کچھ کسی خاص ایکویشن میں پلیس کر کے جو ہے کمپیرزن کر کے تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ریکرنس کا time جو ہے وہ کیا ہے تو ہم جو ہے اس کا proof بھی exist کرتا ہے لیکن ہم proof نہیں کریں گے وہ scope سے باہر ہے ہم صرف theorem کو دیکھیں گے کہ theorem کی ورکنگ کیا ہے اچھا ماسٹر theorem کے جو ایک vision ہے ایک کیوں سمجھے idea ہے وہ ابھی اس slide میں میں present کر رہی ہوں ہم جو book follow کر رہے ہیں وہ ہم سان شکل کس طرح کی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس آپ کی rectorance equation اس شکل میں ہے اور یہاں پہ یہ جو f of n میں نے پچھلی slide میں mention کیا تھا یہ big o of nd ہے یعنی کہ big o operation اس میں موجود ہے تو پھر ہم یہ والا جو formula ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ کیا بات میں کہا رہی ہوں پہلی بات ہوگی کہ ریکرنس equation میں a جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری number of sub problems ہے تو یہ ایک sub problem بھی ہو سکتی ہے ایک سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ ایک problem ہے تو آپ نے اس کو جب divide کیا تو آپ نے ایک ہی problem میں مزید divide کیا آپ نے زیادہ problems میں divide نہیں کیا اگر تو ایک میں کیا ہے تو a1 ہے اگر آپ نے دو میں کیا ہے تو a2 ہے اگر آپ نے تین میں کیا ہے تو a3 and so on اسی طرح سے جو آپ کا b ہے b should be greater than 1 اور b کیا کر رہا ہے b آپ کی جو problem کا size ہے اس کو divide کر رہا ہے یعنی کہ اگر یہ n problem n size کی problem تھی تو اگلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے n-1 size کی problem create کی ہو تو یہ جو b ہے it has to be greater than 1 یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ n problem کو n کے اندر ہی تقسیم کر رہے ہو تو پھر وہ تو زہرہ بہت عجیب سی بات ہو جائے گی کہ آپ کا جو کام ہے وہ کام نہیں ہو رہا اور اتنا ہی ہے تو آپ solution تک ایسے پہنچیں گے تو باقی جو d ہے وہ constant ہیں وہ کیا ہیں وہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں so currently ابھی آپ اس کے یہ دیکھ لیں کہ یہ f of n جہاں پہ لکھا ہوگا اس function کے اندر d کا constant ہے وہ ہمارا use ہو رہا ہوگا تو ہوگا یہ کہ آپ کو اگر a پتا چل جائے b پتا چل جائے اور d کی value پتا چل جائے تو آپ نے صرف values کو چیک کرنا ہے اگر تو آپ کا a برابر ہے b کی power d کے تو آپ کی recurrence کا solution یہ ہوگا یہ والا اور اگر آپ کا a چھوٹا ہے b raised to the power d سے تو آپ کی recurrence کا solution یہ ہوگا اور اگر آپ کا a بڑا ہے b to the power d سے تو آپ کا recurrence کا solution یہ ہوگا یعنی صرف ان تین values کو put کر کے ان تین cases میں سے ہم دیکھیں گے وہ کہاں لائک کر رہا ہے اور ہم نے directly اس کا solution یہ لکھ دیں آنکھیں بند کر کے کہ یہ بنتا ہے example سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن اس میں ایک اور بات میں add کر دوں کہ جہاں بھی کہیں یہ floor اور seal کے functions استعمال ہو رہے ہوں گے ہم ان کی جگہ direct n over b ہی لکھیں گے ہمارا theorem پھر بھی صحیح اس کے پر work کر رہا ہوگا ابھی اتنے سارے symbols ہیں کہ بندہ زیادہ سوچتے تھک جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے b کیا کر رہا ہے اور d کیا کر رہا ہے تو a جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ number of subproblems ہیں b آپ کا وہ factor ہے جس کے حساب سے آپ کا input size shrink کر رہا ہے جبکہ d جو ہے it is actually یہ f of n آپ کا یہ function ہے یہ ہم نے کہا تھا یہ وہ amount ہوتی ہے کہ ہر level کے اوپر آپ کو کتنا time لگ رہا ہے اس مسئلے کو solve کرنے کے لئے جیسے need to do n raised to the power d work to create all the subproblems and combine their solutions یعنی ایک particular point کے اوپر کتنا time لگ رہا ہے کہ وہ problem آپ کی divide ہو رہی ہیں اور یہاں پہ merge بھی ہو رہی ہیں تو یہ total وہ d d آپ represent کریں گے n raised to the power d d ایک ایسا constant ہے جس کو اگر ہم n کو raise کریں تو اتنا کام آپ کو ایک level کے اوپر لگ رہا ہوگا solution کو combine کرنے میں اور سب problems کو create کرنے میں اچھا ساتھ ہی یہ شکل بھی دیکھ لیں یہ وہ شکل ہے جو کہ آپ کی book میں master theorem کی present کی ہوئی ہے اب یہاں پہ quickly ایک فرق میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سابہ میں بتا دوں کہ آپ کو master theorem کی کئی شکلیں مل سکتی ہیں بک میں یہ ہے یہاں پہ ایک شکل میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن میں جو آپ کو شکل دکھا رہی ہوں اس میں آپ کی recurrence equation کا جو style labs میں یہ ہے کہ یہاں پہ f of n کی جگہ میں نے mention کیا ہے کہ it is big o of n raised to the poverty یہاں پہ یہ بک والے master theorem میں آپ دیکھیں کہ ہم نے تین cases دیکھ رہے ہیں one two three جیسے یہاں پہ تین دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں f of n کو categorize کیا ہے کہ اگر وہ بگو کی شکل میں ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر وہ theta کی شکل میں لکھا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اور اگر وہ omega کی شکل میں لکھا ہو تو کیا کرنا چاہیے جیسے for example آپ کے پاس کوئی ایسی recurrence equation آ جاتی ہے تو اس case میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس بگو کی شکل میں آتی ہے تو پھر آپ کوئی اور case دیکھرے ہوں گے تو اس والے جو ہماری بک کے case ہیں اس کے اوپر اور ہم اس لیکچر کے اینڈ میں انشاءاللہ ڈسکرشن کریں گے اچھا جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ اگر n آپ کا odd ہے اگر آپ کی decarance equation دو پرابلمز میں ڈوائیڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایسے لکھنا پسند کر رہے ہوں گے کہ ایک طرف میں even numbers بھیج دوں اور ایک طرف میں odd numbers بھیج دوں دو پرابلمز بن رہی ہے کہ دو میں ڈوائیڈ ہو رہی ہے لیکن ہم ان دو پرابلمز کو کر رہے ہیں تو یہ اور یہ دونوں برابر n کو 2 کو آپ پلس کر دیں تو ایکشلی میں یہ 2 3 n by 2 ہو جا گا پھر بھی اس کے پر سہی چلے گا ہم اس لئے اب جتنے بھی آگے ریکرنس ریلیشن دیکھیں گے اس میں ہم فلورا سیلنگز کو اگنور کر دیں گے اچھا اب اگزامپل پہ آتے ہیں اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکرنس ایکویشن ہماری یہ تھی چار سب پرابلمز ہیں اور ہر دفعہ جو چار سب پرابلمز دو میں ڈوائیڈ ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہو یہ ہماری انٹیجر ملٹیپلیکیشن کی ریکرنس ایکویشن ہے اور ہر لیول کے اوپر ہمیں big o of n ٹائمز لگ رہا تھا اس کو کمائن کرنے کے لئے اسی طرح سے یہ جو کرات سوبہ والی انٹیجر ملٹیپلیکیشن تھی اس میں ہمارے پاس یہ ریکرنس ایکویشن تھی تین ہمارے پاس سب پرابلمز بن رہے تھے اور باقی ہماری بریکیج ہے وہ شرنک ہونے کا سائز بھی یہی تھا اور لیول کا بھی یہی تھا ملٹس ایکویشن میں ہمارے پاس دو سب پرابلمز بن رہے تھے جبکہ جو ہم نے لاسٹ میں ایکویشن دیکھی تھی ایک جس میں ہمارے پاس ہمارے سب پرابلمز دیوائیڈ ہی ہو رہے ہیں صرف n ہے n سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگلی پرابلم n by 2 سائز کی اور سو آن اب تو 1 تو اس کا جو ہے ان سب کے سلوشن ہمیں پتہ ہیں کیونکہ ان سب کے سلوشن ہم نے دیکھ لیا تھے ٹری ریکرشن کے ساتھ اس کو بھی ٹری ریکرشن سے کیا تھا ٹری ریکرشن کو اس سے بھی کیا تھا ہمارے سارٹ کو بھی دیکھا تھا اور اسی کوئیشن کو بھی ٹری ریکرشن میتر سے ہم نے ان کے سلوشن نکال لیا تھا جو پرپل کلر میں لکھے ہیں اب ماسٹر تھیرم سے ہم نے والیڈیٹ کرنا ہے کہ ہمارے سلوشن صحیح آتے ہیں کہ نہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایکزامپل نمبر 1 ہے اس میں a کیا ہے so a ہمارے پاس اس ایکزامپل میں 4 ہے b ہمارے پاس 2 ہے اور d جو ہے وہ کیا ہے تو d ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ nd is to the power d is equal to n اگر اس ایکسپریشن اس کو دیکھیں تو پھر d automatically آپ کے پاس 1 ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو compare کریں تو اب اس چیز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ایکسپریشن find out کرنے ہیں کہ b raised to the power d کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ معلوم کر لیتے ہیں تو b raised to the power d is actually 2 اور a is 4 تو ان میں سے کونسا کیس جو ہے وہ لائے کر رہا ہوگا تو a 4 ہے اس کا مطلب ہے a بڑا ہے b raised to the power d سے جس کا مطلب ہے کہ یہ والا case جو ہے وہ آنا چاہیے تو اس recurrence کا solution جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے n log b to the power a اور جب آپ اس کی values کو replace کریں گے تو log of 2 اور 4 تو یہ آپ اگر صحیح جگہ پہ پہ پہنچ جائیں تو یہ بن رہا ہے n square کیونکہ اس کو اگر آپ دیکھیں میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں پاور رول سے یہ پہلے چلا جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا تو 2 آ جائے گا تو یہ n square ہو گیا تو یہ تو ماشاءاللہ بلکل صحیح آ گیا جو ریکرجن ٹری سے آ رہا تھا اس سے بھی یہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہے اگلے اگلی اگزامپلز آپ پاوز کر کے ذرا خود ہی solve کریں اگلی اگزامپلز میں ہمارے پاس values کیا بنتی ہے a 3 ہے b 2 ہے اور d again ہمارے پاس 1 ہے اب ہم پھر جو ہے وہ b raised to the power d کریں تو وہ پھر کیا بن رہا ہے وہ پھر 2 بن رہا ہے لیکن a 3 ہے تو same وہی case دوبارہ اپلائے ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ a is greater than b raised to the power d تو ہم اسی case کے ساب سے اس میں values put کریں اور آپ اس میں جب put کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ operation یہ بن رہا ہے big o of n log 2 3 اور یہ اگر آپ معلوم کریں تو یہ بنتا ہے this thing roughly تو یہ بھی بلکل صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 3 recursion اور مرسوٹ کے بلکل صحیح صحیح آنسر آ رہے ہیں اور وہ تھی لمبی ہم نے ٹینچنوں میں بھی نہیں پڑے وہ ہمارے پاس لمبی سیریز بھی نہیں آئی جن کو ہم نے sum کیا صرف ہم نے formulation جو تھی اس کو استعمال کیا ہے یہاں پہ اگر مرسوٹ میں دیکھیں 2 2 1 a 2 ہے اور اب b to the power d raise to the power d b 2 ہے اب کیا case آگیا ہے اب case 1 آگیا ہے جس کے مطابق اگر میں اس کو replace کروں تو یہ بن جائے گا n raise to the power 1 1 log of n تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہی بن رہا ہے جو کہ مرسوٹ کا ٹائم ہم نے recursion tree method سے انکالا تھا اگر یہاں پہ جلتے ہیں آخری example پہ a 1 ہے b 2 ہے d 1 ہے a is 1 اور b raise to the power d is actually 2 اب جو ہے وہ a چھوٹا ہو گیا تو case 2 apply ہو رہا ہے which means کہ اس کا answer کیا ہے big o of n raise to the power d which is 1 تو وہی solution آگیا ہے اور mashallah سے ہمارا جو master theorem ہے وہ ہم نے چار example پہ within minutes سے ہے وہ نکال لیا ہے اچھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 3 cases کا جو ہے وہ مطلب کیا ہوتا ہے باری باری کر کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس نہ لڑائی ہے ایک جنگ ہے ایک سائیڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ branching causes the number of problems to explode یعنی اگر میں a میرا بہت بڑا ہو جاتا ہے let's say اگر 10 بھی ہو جاتا ہے تو ایک problem اگر 10 سا problems بنا رہی ہوگی تو اگلے level کے اوپر immediately 100 سا problems جو ہے وہ بن چکی ہوں گی تو یہ بڑا quickly جو ہے وہ grow کرے گا یہ تیسے level کے بعد ہزار ہو جائیں گی چوتھے کے بعد جو ہے وہ پھر بس چال سو چل تو یہ جو growth ہے یہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے جو جنگ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کام کہاں پہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس جگہ پہ کام زیادہ ہو رہا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سائیڈ یہ کہتی ہے کہ tree کے جو bottom ہے جب آپ سب سے end پہ finally پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کی بہت بڑا branching factor ہے تو tree leaves آپ کے بہت زیادہ پڑے گئے جو leaf nodes ہیں جو end پہ ہوتے ہیں اچھا ایک جو ہے وہ side یہ ہے اس کی کہ جو the problems lower in the tree are smaller کیوں کہ جو problems tree کے نیچے جاتے جاتے ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے وہاں اتنا time لگتا ہے time اصل میں top of the tree کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے جہاں size problem کا بڑا ہوتا ہے تو یہ دو angles ہیں چیتوں کو دیکھنے کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا angle وہ صحیح ہے اچھا اس کے لئے ایکویشنز میں جو ہمارے پاس a پہلی دفعہ ہم مطلب ہم نے مختلف طرح کی example پہلی دفعہ ہم problem کو جو ہے وہ divide نہیں کر رہے اس کو end اس کی branching نہیں کر رہے تو ہم اس کو a کی problem ہے تو a کی سب problem generate کرتے ہیں تاکہ سب problems تھوڑی رہیں پھر دوسری example میں ہم اس کو دو میں divide کرتے ہیں تیسری میں اس قدرہ branching factor تھوڑا سا بڑا رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں لیکن ہم نے ہر لیول کے پہ ہمارا جو problem کا size ہے وہ مطلب n سے ہم شروع ہوئے تو اس میں ہم اس کو دوس کے ساتھ بریک کریں ہر لیول کے بعد problem کا size وہ decrease ہو جاتا ہے اچھا so example ہم دیکھتے ہیں جو کہ skinny tree جو بنا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ problem جو branches ہیں اس کی بکام بن رہی ہیں a ہمارے پاس 1 ہے یہاں پہ اب جب a ہمارے پاس 1 ہے تو ہمارا case اس ٹائم پہ جو apply ہو رہا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ 1 is less than b چونکہ tooth اور ڈی بھی یہاں پہ ہمیں 1 نظر آ رہا ہے تو یہ والا case بھی validate ہو رہا ہے اب اس کو دیکھیں اگر ہم تو the amount of work done at the top the biggest problem یہ biggest problem ہے swap the amount of work done anywhere else کیونکہ یہ بڑی problem ہے اس لئے یہاں پہ زیادہ کام ہو رہا ہوگا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر level کے اوپر اس کے size کے ساتھ سے ٹائم لگ رہا ہے تو top کے اوپر جو maximum time ہے وہ یہ ہے اس کے بعد n by 2 ہے اور پھر n by 4 تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کام چونکہ top کے اوپر اور ہے تو اس کی جو ریکرنس کا solution ہے وہ یہ ہی بہن رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بے گو آفن ہے جو کہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے بھی یہ ہی دیکھا تھا اور master theorem اپلائے کر کے بھی ہمارے پاس یہی آنسر آیا جہاں پہ برانچنگ فیکٹر آپ کا کام تھا تو یہ دونوں باتیں آپ اس میں fit battery ہیں اچھا اب تیسری example ہم دیکھتے ہیں دوسری example آپ try کریں تیسری example میں میں پاس برانچنگ فیکٹر زیادہ ہے جو کہ 4 ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک size n سے ہم start ہوتے ہیں تو جو سب problem ہوگی n by 2 size کی ہوگی اور جو total branches ہوں گی وہ 4 ہوں گی اور یہ eventually explode کرتے کرتے ہیں leaf notes پہ جائے گا اور آپ کا جو بہت زیادہ leaf notes بن جائیں گے اگر آپ کے جو depth ہے وہ پڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو domination ہے کام کی وہ آپ کی lower level کے اوپر ہو رہی ہوگی تو اگر lower level کے اوپر ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی recurrence کا جو time ہے وہ lower level کے time سے کے ساب سے مہیر ہوگا پہلے ہم نے top note کے اوپر سے کیا تھا اور اب ہم جو ہے وہ leaf notes کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو big of work at the bottom ہم اس طرح سے بھی اس کو سوچ سکتے ہیں تو bottom کے اوپر ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ کتنی جو ہیں وہ branches کتنے ہمارے پاس notes available ہیں تو وہ ہم جانتے ہیں کہ n raised to the power log b of a ہوتا ہے اور log b جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے depth ہے total tree کی تو جس کا مطلب ہے کہ b اس time پہ 2 ہے a اگر ہمارے پاس 4 ہے تو یہ جو exercise بن جاگا یا آپ کے پاس n square بن جاگا تو جو آپ کی domination ہے کیونکہ work lower level پہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی recurrence کا time بھی big of n square ہے تو یہ بھی وہی بات ہے اگر آپ master theorem میں جائیں تو master theorem بھی اس کا یہی solution آپ کو بتا رہا ہوگا تو second example کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو second example ہمارے master theorem کا ایک اور case ہے کہ جب یہ دونوں برابر ہو جائیں یعنی problem کا size بھی اتنا ہی decrease ہو رہا ہے جتنا کہ آپ کا branching factor ہے تو کام تقریباً balance ہو گیا ہے ہر جگہ کے اوپر top پہ بھی اور نیچے بھی تو ہر جگہ سیم amount کا کام ہے تو پھر جو ہمارا time complexity ہے وہ merge sort والی time complexity آجاتی ہے جس میں ہمارے پاس a جو a ہے وہ 2 ہے اور b آپ کے پاس 2 ratio 1 ہے تو ہمارے جو time بنے گا وہ بنے گا کہ جتنے number of levels ہیں چونکہ ہر level کے پہ برابر time ہے تو جتنے number of levels ہم multiply by work per level یہی ہو جائے گا تو number of levels آپ کو پتا ہے ہمارے پاس log of n کس شکل میں ہوتے ہیں اور ہر level کے پہ کام چونکہ n size کا اور ہوتا تو total time آپ کے پاس big o of n log n ہے گا تو یہ وہی بات ہے جو اب آپ کو master theorem کے جو 3 cases بتائیں ہیں ان کی respect سے بتا دیا تو جو ٹھیک اور مناسب بات بن رہی ہے یہ اب ہم جو شکل دیکھنے لگے ہیں جو ابھی فرمیلا دیکھا ہے اگر ہم جو جنرلائز کر دیں تو یہ کوئی شکل نکلتی ہے شکل کو میں ڈیٹیل میں آگے جا کے ڈسکس کروں گی یہ وہی theorem ہے master theorem جو کہ ہماری جو بک ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے اندر گیون ہے جو باتیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن جو اگزامپل آپ نے پہلے solve میاں وہ بھی اگر اسی طریقے سے آپ solve گئے تو ان کا بھی وہی same solution آئے گا بس یہاں پہ تھوڑی سی جو چیزیں ہیں expressively آپ کو نظر آنے میں مشکل نظر آ رہی ہوں گی لیکن بات ایک ہی ہے اچھا master theorem کی ایک اور شکل جو ہے وہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں جو کہ آپ کی بک کے اندر موجود ہے اس شکل کے اندر بھی exactly ہمارے پاس 3 cases ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے جو function کے expressions ہیں اس میں ایک بات add ہو رہی ہے جو کہ ہے کہ polynomially greater اور polynomially larger اور ایک اس بات کو express کرنے کے لئے ایک constant جو کہ epsilon ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے اس کو ہم small e سے represent کرتے ہیں اور اس کو epsilon کرتے ہیں اب کرنا کیا ہوگا سب سے بہلے جب بھی آپ کے پاس ایک recurrence equation آ رہی ہے اس recurrence equation میں ایک تو آپ کے پاس آپ کا f of n آپ نے دیکھ لینا ہے وہ کیا ہے a اور b کی value دیکھ لینا ہے a ہمارے پاس 9 ہے اور b ہمارے پاس 3 ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جس چیز کی value find out کرنی ہے وہ کیا ہے n log b n log of a to the base b اور ان میں آپ جب values put کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا log of 3 9 اور n آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا 3 square اور n square یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی جو یہاں mention ہے تو یہ جو n square ہے اب اس n square کو اس g of n کو آپ نے compare کرنا ہے آپ کے f of n کے ساتھ f of n تھا n اور آپ نے جو value نکالی ہے g of n کی وہ آپ کا آیا ہے n square تو آپ کا x جو g of n ہے کیا وہ n سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو آپ کا جو function ہے وہ n سے بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو g of n ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو کیا ہم کوئی ایسی e کی value ڈھونڈ سکتے ہیں جو میں اس n g of n جو آیا ہے اس میں سے اس کی power میں سے میں minus کروں اور وہ function جو ہے وہ n کے برابر ہو جائے یعنی کہ کہ میں g of n کی f of n سے کوئی ریشو فائند آؤٹ کروں اور وہ ریشو جو ہے اس سے مجھے یہ پتا چل کریں کہ یہ ایک دوسرے سے کس ریشو سے بڑے یا چھوٹے ہیں تو n raise to the power of 1 کے ریشو سے ایک دوسرے سے بڑے ہیں یعنی پولینومیالی g of n جو ہے اس سے لارجر ہے پولینومیال کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ریشو جا ہے وہ پولینومیال ایکسپریشن دے رہی ہے تو یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ e کی value ہے اگر میں one set کر دوں تو میں اس میں سے minus کروں تو میں f of n کے برابر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو case یہ والا ہے یہ fit back track case 1 کہ اگر اس ایکسپریشن کی value اس میں epsilon minus کرنے سے میرا function کی value آ جاتی ہے f of n کے برابر آ جاتا ہے تو میں کہوں گی میری recurrence کا solution یہ ہوگا اور recurrence کا solution کیا ہے theta of n raised to the power log b log of a to the base b جو کہ n square بنتا ہے تو یہ اس کا solution آ گیا تو ہمارے پاس اب یہ دوسری question آ گئی ہے reconciliation آ گیا اس میں a جو ہے وہ 1 ہے b جو ہے وہ 3 by 2 ہے اور f of n ہمارے پاس 1 آ گیا again ہم نے value find out کی n log b of a کی n log b of a کی value find out کرنے سے ہم یہاں تک پہنچے log of 1 جو ہے وہ 0 ہوتا ہے تو ہمارے پاس n distance 0 1 آ گیا اب جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کونسا case apply ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو solution آیا ہے وہ ہمارے function کے برابر آ رہا ہے یعنی n کی جو value ہے وہ جو function کی وہ ہی آ رہی ہے exactly تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا case 2 apply ہو رہا ہے جہاں پہ ہمیں کوئی polynomial آپ کا جو یہ expression ہے اس سے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں ہے یعنی کہ g of n is equal to f of n اگر g of n آپ کا ہے n log b of a تو یہ نہ اس سے چھوٹا ہے نہ اس سے بڑا ہے polynomially چھوٹا ہے نہ بڑا ہے نہ میں اس expression کہ اس سے کوئی power minus کر رہی ہوں نہ میں اس میں کوئی power plus کر رہی ہوں اس لئے case 2 apply ہو گیا ہمارے پاس اور اس recurrence کا solution یہ ہو گیا جو آپ نے apply کیا تو اس expression was 1 تو 1 into log of n یہ ہمارے پاس case 2 کا solution آ گیا ہے ایک اور example دیکھتے ہیں اس example میں ہمارے پاس f of n n log n a3 a3 b4 n log of a to the base b ہم نے معلوم کیا وہ ہمارے پاس آ گیا 0.793 and اس وقت 0.793 آپ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کہاں پہ بھیجیں function ہے n log n اور یہ اگر میں اس کو g of n کہہ دوں g of n ہمیں یہ value دے رہا ہے اور ہمارا f of n وہ یہ کہہ رہا ہے n log n اگر n کی power 1 ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ simple n ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ n ہے تو n log n سے چھوٹا ہوگا تو یہ n سے بھی چھوٹا ہے expression اس کا مطلب ہے کہ this expression is less than this اس کا جو indirect مطلب ہے کہ g of n جو ہے وہ ہمیں آپ کا جو roughly جو bound دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمیں omega bound دینے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ g of n نیچے ہے f of n سے graph میں اگر دیکھیں تو تقریبا تقریبت جو کوئی ایسیلان کی ویلیو دیکھیں اس کو اپنی f کے برابر لے کے آسکے ہیں اس کے جو امیگا باؤن میں لے کے آسکے ہیں تو وہ ہم case 3 apply کریں گے صورتحال میں تو اگر let's say میں epsilon کی value roughly 0.2 دے دیتی ہوں تو یہ تقریباً تقریباً n ratio depart 1 ہو جاگا جس کا مطلب یہ ہے کہ it will still remain less than n log n کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ ادھر n log n ہے ادھر صرف n ہے تو یہ تو چھوٹا ہی ہوگا تو epsilon اگر 0.2 لے لیا میں نے اس case میں تو اب جب تیسرا case apply ہو رہا ہے اب epsilon بھی مل گیا اب ایک چیز ہمیں validate کرنی پڑتی ہے کہ وہ یہ کہ یہ condition اگر hold کرتی ہے تو تب ہی ہم اس کو اس کا جو solution ہے وہ اس طرف جائیں گے تو یہ condition check کرنے کا کیا طریقہ ہے میں یہی raise کر دیتی ہوں کیونکہ ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو condition میں ہمارے پاس mention کیا ہوا ہے کہ c sorry a f of n by b is less than c f of n for some value of c which is less than 1 اب یہ کیا بات ہے a کی value put کریں 3 function جو آپ کے پاس ہے موجود وہ آپ کا یہ f of n اس کے اندر n by b کی value put کر دیں یعنی n by 4 کی value put کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا n by 4 log of n by 4 is less than c f of n which is n log of n صحیح ہے پھر again جب ہم اس کو تھوڑا سا اور open کرتے ہیں تو یہ کچھ یہ شکل نکل جائے گی یہاں پہ minus نہیں کہ log of 4 آگیا اچھا پھر دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس still c اگر آپ نے find out نہیں کیا وہ ابھی تک تو وہ ایسی سائٹ پہ ہم لے کے آتے جا رہے ہیں اچھا اس میں سے ہم نے پھر یہ کیا کہ log of 4 ہمیں پتہ ہے یہ بن جائے گا 2 raised to the power 2 تو 2 پہلے چلے گا تو یہ 2 رہ گیا اور یہ سے cancel ہو جائے گا تو نیچے 2 آ جائے گا تو ہمارے پاس value بات جائے گی 3n over 2 less than or equal to this expression 3 by 2 دونوں میں سے کومن لے لیں ادھر ہمارے پاس بات جائے گا n log of n divided by 2 minus n is less than 2 by 3 multiplied by c multiplied by n log of n یہاں تک clarity آگی اب c کی ایسی کون سی value ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ expression اس کے جو ہے نا وہ inequality hold کرے تو اگر c کو میں let's say 3 by 4 لیتی ہوں تو اب آپ اس expression کو دیشتے ہی اندازہ ہو جائے گا 3 by 4 لینے سے 3 کر جائے گا 2 2 رہ جائے گا تو expression یہ شکل لے لے گا log of n divided by 2 n log of n اب کیا یہ inequality بالکل ایک نظر میں دیکھتے ہی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرف ہمارے پاس n log of n by 2 ہے اور اس طرف n log of n divided by 2 minus n ہے تو یہ inequality ہمیشہ ہولڈ کرے گی کیونکہ پیچھے ہمیشہ اس میں سے 1 minus ہوگا تو اس کا مطلب c کی value 3 by 4 کے اوپر یہ inequality ہولڈ کر رہی ہے تو ہمارے پاس reference کا جو solution ہوگا وہ ہوگا t of n is equal to theta of f of n اور f of n کیا تھا n log n جانے ایک اور example سو یہ ہمارے پاس equation ہے یہ f of n ہے ہم نے n log b of a کی value find out کی تو ہمیں n mil گیا اب اگر اس n کو ہم اس سے compare کریں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوگا کہ n log of n تو بڑا ہے n سے یہ تو اب اسی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر case 3 apply کر دیں کیونکہ اس کے اندر کوئی polynomial value add کرنے سے ہم ان دونوں expressions کو relate کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یہ دونوں polynomially ایک دوسرے سے compare نہیں ہو رہے یعنی اگر میں یہ کہوں f of n کو میں ratio لوں ان کی تو ratio لینے سے پتا چلتا نا کہ اوپر والا بڑا ہے یا نیچے والا بڑا ہے تو ان کی ratio لینے سے جو values آتی ہیں وہ کوئی polynomial expression نہیں آرہا تو وہ جو polynomial expression نہیں آرہا although کہ یہ ہمیں بات پتا ہے کہ جو f of n ہے وہ بڑا ہے ہمارا جو n log of b a سے یہ بات ہمیں نظر آرہی ہے کہ n is less than n log n لیکن یہ چونکہ اس سے polynomial نہیں جو ہے وہ n log n بڑا n سے تو ہم اس کے case تھی apply نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایسا کوئی epsilon find out نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ والا case آگیا اب یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے اور یہ اس سے جو ہے وہ بڑا بھی نہیں ہے n log n تو اب ان دو case اس کے بیچ میں بھاس گئے ہیں اور جب اس طرح سے ہم بھاس جائیں تو ہم اس کے اوپر master theorem نہیں لگا سکتے اسی طرح سے ایسے cases پہ آئیں گے کہ جب وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ اس سے چھوٹا بھی نہیں ہو رہا تو تب بھی اس کے بیچ والے cases پہ ہم master theorem نہیں لگا پائیں گے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ master theorem لگ سکتا اور کہاں پہ نہیں لگ سکتا ہم نے کیا سیکھا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ master theorem ہماری زندگی آسان کر دیتا ہے اور basically یہ ایک فارمیلہ ہے جس کو apply کرنے سے آپ کو directly جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کے proof پہ آپ کی comment کے جو last section ہے chapter 4 کا اس میں available ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی